اے دعوت اسلام تیری دھوم مجی ہو وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْفَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْفَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ آج ہمارے جو سلسلے کو رونک بخشے ہوئے ہیں وہ امین قافلہ ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے حضور امارے سلسلے میں آپ کی آمد مرحبا کتنا عرصہ ہو گیا محول میں محول میں تو بیس سال سے زائدہ ہو گیا ماشاءاللہ بیس سال سے زائدہ ہو گیا الحمدللہ کچھ آئیڈیا دیں گے جو فار ایسیمپل تین دن کا مدنی قافلہ ہے تو یہ جو تین دن کا مدنی قافلہ ہے یہ کتنے عرصے سے آپ مسلسل استقامت کے ساتھ ہیں یہ ایک بھی ناغا نہ ہو اس میں جہاں تک یاد پڑتا ہے تقریباً قسم دو ہزار سے شاید ہی کوئی قافلہ چھوٹا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت یہ تو مرحبا مدیرہ مدینہ ماشاءاللہ تقریباً دسویں سال ہیں اور یہ قافلے کا کوئی آپ کو ناغا یاد نہیں پڑتا ہے ماشاءاللہ حضرت یہ بارہ مہینے قافلے سفر کرنے میں تو ظاہرے کے ایک اسمائش ہو جاتی ہے ہو سکتی ہے کہ ہو جاتی ہے کہ بارہ مہینے بارہ مہینے چلیں آپ یعنی تین دن کے ایک قافلے میں سفر پر استقامت حاصل ہیں بارہ مہینے کا سنائیں بارہ مہینے کا سفر کیا آپ نے الحمدللہ بارہ ماہ کی سفر کرنے کی بسادت حاصل ہوئی ہے اور والکہ الحمدللہ میں نے سن دو ہزار میں سفر شروع کیا تھا اپنا تو تقریباً تین سفر بارہ ماہ کے میں کر چکا تین سفر بارہ مہینے کے آپ نے ہو جائے ہیں تین تین سفر نہیں اس میں بارہ ماہ کا ایک سفر ہوا پھر الحمدللہ ذہن بنا پھر بارہ ماہ کا مسلسل سفر ہوا اچھا ماشاءاللہ پھر کچھ گئے پایا تو اس کے بعد پھر ذہن بنا کہ بارہ ماہ مزید سفر ہو جائے ماشاءاللہ اس میں الحمدللہ یہ وہ سفر ہے جس میں مدن کاف لے کر جدول ہوتا ہے یہ وہ والا سفر ہے ماشاءاللہ اچھا حضرت کیا بائیس پناہ تھا وہ کیا لذت تھی کیا ہوا تھا کہ آپ کو ایسا مطلب یہ لیے کاف لے کا ایسا جو جام پی لیا آپ نے ایسا جام پی لیا ہے کہ آپ نے تین تین سفر کر لیا بارہ مہینے کے پہلے آپ اس کی سنائے نا کہ بارہ مہینے کے جو آپ نے پہلا سفر کیا تھا کیا ہوا تھا اس میں کیا ترقیب ہوتی جہاں تک یاد پڑتا ہے اس میں کہ جب بارہ مہ کے پہلی مرتبہ نیت کی تھی تو کچھ کشم کشم مبتلا ہو گیا تھا کہ سفر کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے الحمدللہ ویسے تو پاکستان میں دنیا بھر میں سینکڑوں ہزاروں اسلامی بھی انہیں سفر کر لیا بارہ مہ کا تو میں کچھ کشم کشم مبتلا ہو گیا تھا کہ بارہ مہ آیا مجھے سفر کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے تو اس میں کچھ دن گزر گیا اور میں نے سفر کا آغاز نہیں کیا نیت کر لی تھی لیکن شروع نہیں کیا تو دو سبب تو مجھے یاد ہیں اس کے اچھا دی ایک تو یہ تھا کہ وہ ذہن بن رہا تھا اور پھر نہیں بن رہا تھا میں پریشان ہو گیا کہ کیا کرنا چاہیے تو اسی کشم کشم جو ایک رات کو جو ایک میں سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں خواب میں کہ فیضان مدینہ میں حاضری ہے باب المدینہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں اور جو مغرب کی طرف ہمارے دائیں طرف کھڑکیاں آئیں ادھر کھڑا وہاں ایک دیکھا گیا جیسے آگ کا طوفان ہوتا ہے آگ کا طوفان جیسے شولہ جیسے لاوہ نکلتا ہے پہاڑوں کے تو اس طرح کا ایک طوفان آ رہا ہے اور وہ بڑی تیزی سے آیا اور فیضان مدینہ کے جو بڑے پلر ہیں ہمارے جو بنیاد ہیں اس سے آگے ٹکر آیا اچھا تو بہت یعنی میں خوفزدہ ہو گیا کہ یہ ادھر آ گیا فیضان مدینہ کی طرف بھی لیکن وہ ٹکرانے کے بعد جو نا واپس چلا گیا سبحان اللہ اور فیضان مدینہ صحیح سلامت اور جو اس کے اندر ہیں وہ بھی صحیح سلامت ہیں میرا بہت ذہن بنا کہ میں الحمدللہ فیضان مدینہ میں ہونے کی برکت سے اس طوفان سے بچی گیا ماشاءاللہ تو وہ ایسا خوفنا کے قسم کا خواب تھا یعنی وہ جو طوفان جو میں نے دیکھا لیکن اس میں یہ برکت ہوئی کہ میں فیضان مدینہ میں ہونے کی برکت سے بچی گیا تو پھر مجھے ذہن بنایا کہ مجھے بارہ ماہ سفر کرنا چاہیے مطلب جو یعنی دعوت اسلامی کی برکت ہیں آپ کی ذہن بنا کے ماشاءاللہ پھر میرا ذہن بنا کہ میں سفر کروں الحمدللہ مدینی کافلوں کی برکتیں برکتیں اور باہریں باہریں یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملعالیہ نے فیضان سنت میں اور دعوت سامی کی بہاریں جو ہیں اس میں لکھی ہوئی ہیں بہاریں تو میرے کچھ پرسنل معاملات تھے گھرے لو جو میں بیان نہیں کر سکتا تو بہت زیادہ ایک پرابلم تھی میرے ساتھ کہ لگتا نہیں تھا مجھے کہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا اور لیکن یہ کہ وہ جب میں نے بارہ ماہ سفر کا آغاز ذہن بنایا کہ بارہ ماہ سفر کروں تو پہلے ماہ میں ہی میں نے ایک مرتبہ اس میں خواہ میں دیکھا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت تشریف لائے اور میرے علاقہ ہی نگران جو تھے ان کو ارشاد فرمایا یہ جو آپ واقعہ بتا رہے ہیں یہ پہلے بارہ ماہ جب آپ کا ذہن بنا اور یہ آپ نے دیکھا آگ کا توفان دیکھا اور آگ کا توفان دور ہوتے دیکھا اور اس کے بعد جب آپ نے کافلے میں سفر کیا اس کا واقعہ آئی اس کی ایک برکت اور مضبوطی میرے اندر میں مزید سفر اس کا کروں تو وہ ایسا مسئلہ تھا کہ میں بہت زیادہ پریشان سمجھ لیں کہ بے سکونی کی کیفیت میں رہتا کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا کس طرح ہوگا کیسے ہوگا تو اللہ کا کرم میں کہ جب میں نے سفر شروع کیا تو باپا نے میرے علاقے نگران سے خواب میں آکے فرمایا کہ جو امین ہے اس کی فائل لے کر آؤ مسئلے کی سوان اللہ تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے علاقے نگران نے باپا کی بارگاہ میں وہ فائل پیش کر فائل پیش ہوگی مطلب ایک بات تو سمجھ میں آرہی ہے کافلے پر سفر کرنے والوں کی فائل تو پیش ہو جاتی ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ فائل پیش ہوگی مطلب اپنے دستے مبارک میں لی اور اس کو دیکھنا شروع کر دیا اور خواب ختم ہو گیا اقریبا دو ہفتے گزرے شاید دس دن یا دو ہفتے ایسے ہی میں نے یاد پڑ رہا ہے تو وہ اتنا بڑا مسئلہ تھا اللہ پاک کا فضل و کرم ہے میرے باپا نے نگاہ فرمائی اور وہ میرا مسئلہ لگا سوال اللہ ماشاءاللہ تو پھر اس طرح سفر جاری رہا پھر ایک سفر ہوا پھر انفرادی کوشش جاری رہی ذمہ داران کی دوسرا سفر بھی ہو گیا پھر تیسرا بھی ہو گیا ماشاءاللہ پھر اس طرح جو مطلب جو یعنی کہ مدنی قافلوں کی جو بہاریں بیان کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تو آپ نے اپنی ذات پر ایکسپیرنس کیا اپنی ذات پر آپ کو تجربہ ہوا الحمدللہ اور پھر یعنی کہ آپ کا ذہن ایک دریچہ کھلا اور آپ جسے خود بتا رہے ہیں کہ سفر میں تھے تو اور زیادہ مضبوطی بھی دی تو انشاءاللہ میں حسن اظن رکھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا یہ جو ہے اپنا ذاتی ایکسپیرنس یہ جو آج مدنی چینل کے بہت سے ناظرین کی خدمت پر پیش ہوا ہوگا تو انہیں بھی انسپائریشن ملے گی انہیں بھی مضبوطی ملے گی کہ انشاءاللہ ہماری بھی فائل پیش ہو جائے گی مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ کافلے کے ہمارے سے تو ہم نے پوچھی لیا آپ سے زندگی کے بارے میں کچھ یہ بتائیے کوئی یادگار لمحے ہوں گزرے ہوں اور کوئی ایسا ایمنٹ ہو جس نے دل پر بہت اثر چھوڑا ہو ذہن سے چپکا ہوا ہو کس کو قرار دیں گے آپ زندگی کوئی گوشہ نکال کے رکھیے ہمارے سامنے اس میں تو یہ ہے کہ جو یادگار لمحہ آپ نے ارشاد فرمائے تو مدینہ شریف حضری جب ہوئی تھی سبحاناللہ یادگار لمحہ تو اچھا ماشاءاللہ یادگار لمحہ جب مدینہ شریف حضری ہوئی اور مد خضرہ کا دیتار کیا پہلی مرتبہ جی جی تو میری زندگی کا یادگار لمحہ سبحاناللہ سبحاناللہ ایک اور بھی لمحہ ہے کہ جب فیضان مدینہ میں ہمارا ہفتہ وار اجتماع شفٹ ہوا تھا گلدار حبیب سے اچھا تو گلدار حبیب میں آنا جانا میں ہفتہ وار اجتماع میں کبھی کبھا جاتا تھا تو ایک تمنا ہوت تھی کہ امیر اہل سنت دامت برکاتم ملالیہ سے مرید ہوا نہیں تھا اچھا یاد پڑتا ہے لیکن ہفتہ وار اجتماع میں جاتا تھا کبھی دوست وغیرہ لے جاتے تھے تو ایک بڑی حسرت تھی کہ یہ شخصیت ہیں یہ جو مولانا صاحبہ یہ کبھی ان سے ملاقات ہو یا کبھی یہ سینے سے لگا لیں اللہ اللہ سبحاناللہ تو وہ لمحہ مجھے یاد ہے آج تک اثر کی نماز کے بعد جو ہے نا امیر اہل سنت دامت برکاتم ملالیہ فیضان مدینہ میں جب ہم شفٹ ہوئے تھے تو یہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور اسلامی بھائیوں کو جو ہے نا وہ علاقہ دورہ برائے نکی کی دعوت کے لیے آپ ترغیب دلا کر انہیں خبزی منڈی ہوتی تھی یہاں بھیجا کرتے تھے میں بھی حاضر تھا وہاں پہ تو باپا نے ہمارا ایک کافلہ بنایا کافی سارے اسلامی ترچاند ایک کافلے بنایا مجھے بھی اس میں شامل فرما دی اور ہم نکی کی دعوت کے لیے منڈی میں چلے گئے ایسا منڈی ہوتی تو واپسی جب آئے تو ہم تھوڑا پہلے لے کر آگے ہمارے امیرے کافلہ میں کہ ہم ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تھے باپا سے تو امیر آل سنت نے فرمائے کہ آپ نکی کی دعوت دے کر رہے ہیں سارے سبحان اللہ تو اتفاق سے میں سب سے آگے کھڑا ہوا تھا اللہ تو باپا اتنے باپا خوش ہوئے اللہ اکبر میرے چھوٹ چھوٹی داری تھی شاید تو باپا نے امیر آل سنت دامت برکات ملاد نے آگ مجھے بلایا چینل کی ناظرین ہوں گے جنہوں نے کئی نیک شخصیتوں سے ملاقاتیں کی ہوں گی مگر شاید وہ اس کو یعنی کہ یادگار لفا اتنا زیادہ شاید قرار دیں یا نہ قرار دیں بھرحال واللہ والحمد رسول آپ کو ملاقات میں کیا ایسا تھا کہ آپ اس کو یادگار قرار دے رہے گلے ہی تو بلے تھے اصل میں امیر علیہ السلام نے اسے گلے لگایا تو میرے باپا کی ملاقات تو مدینہ مدینہ باپا نے ملاقات سینے سے لگایا تو مجھے سمجھ جب میں ہٹا مجھے ایسا لگا کہ جیسے پتہ نہیں کیا کچھ میرے اوپر جو بڈن تھا لوڈ تھا جب میں ہٹا امیر علیہ السلام یعنی باپا نے جب مجھے میں پیچھے جدہ ہوا جی جدہ ہوا جب تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں بہت زیادہ ہلکا ہو گیا سبحان اللہ اور جتنا بوجھتا سارا کچھ ختم ہو گیا اور اتنا فریش ہوا کہ شاید میں کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ مجھے آج تک میں بھولا نہیں وہ سما نہیں بھولا میں وہ لمحات بھولا نہیں اور آج مجھے بعض وقت وہ احساس ہوتا کہ ہاں امیر سنت کی خوشبو مغارق جو میرے باپا سے آتی ہیں خوشبو ہیں تو بعض وقت وہ سما بنتا ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ لذت مجھے آج تک الحمدلللہ یاد ہے تو اس کی لذت یادگار ہے آج تک محسوس کرتے ہیں میں اس کو فیل کرتا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ استقامت دس سال سے ماشاء اللہ آپ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں استقامت بتائیں کہ کس طرح حاصل کی جائیں دوسرا پھر ایک آیا تھا کہ اتنے آپ نے قافلہ کورس کروائے ہیں اور اپنے قافلوں میں سفر بھی باہریں باہریں سبحان اللہ یعنی کسی بھی اسلام بھی سے اگر آپ پوچھیں گے اس نے مدنی قافلے میں سفر کیا چاہے بارہ ماہ چاہے تیز دن تو وہ آپ کو ایک باہر بتائے سبحان اللہ یہ ہے ہزاروں اسلام بھائیوں سے رابطہ وابستہ رہے اسلام بھی خود بتاتے ہیں اپنے زبانی آگے بتائے گئے یوں مسئلہ تھا یوں حل ہو گیا ایسے مسائل تھے اب حل ہو گئے تو ہر اسلام بھائی اسے تقریبا اگر آپ سوال کریں جس نے بھی سفر کیا ہو بارہ ماہ ہو چاہے وقف مدینہ ہو بھائی چھبیس ماہ کے ایک دو سفر کرتے بیرون ممالک میں بھی ہمارے اسلام بھائی چھبیس چھبیس ماہ بلکہ وقف مدینہ سفر کرتے سوال اللہ سوال زندگی دعوت اسلام کے لئے مدنی مرکز کے حوالے کر دیتے ہیں جس طرح چاہے ہماری خدمت بڑاپے میں بڑاپے میں کر دیتے ہوں ایسا نہیں اور اقتداد ہے ہمارے 99% جوان ہمارے ینگ اسلام بھائی میں جب بارہ ماہ کا سفر کیا تھا تو آج سے تقریباً دس سال پہلے بلکل نوجوان تھے اور اقتداد ہے اسلام بھائیوں کی جو نوجوانی میں اپنے بارہ ماہ اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں یہ دعوت اسلامی کے محول کی برکت ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی نگاہ ہے ایک نوجوان جس آج گھر گھر کی کہانی ہے کہ ایک باپ سے دو بیٹے نہیں سمال جاتے میرے باپ جان نے ہزار وں بہاریں بتاتے کہ یوں ہوا کسی کو سرکار غص پاک رضی اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے کافلہ کوئی جو بغداد مولا پہنچ جاتا ہے اور کئی اسلام بھئی ایک تعداد ہے اسلام بھئیوں میں شمار نہیں کر سکتا کہ کافلہ کوئی مدینہ باب مدینہ عالمی مدینی مرکز میں آئے کورس کر رہے تھے تو اگر رات کو سوئے تو کیا دیکھتے ہیں سنہ رجالیوں کے سامنے پہنچ ایک تعداد ہے اسلام بھئی میں تعداد نہیں بتا سکتا مجھے یاد بھی نہیں تو کوئی کہتا ہے جی مجھے میں خواہ میں دیکھا مدینہ شریف کی سفر کر رہا ہوں تو کوئی دیکھتا کہ میں تواف خانہ کعبہ کر رہا کوئی مدینہ والے کو بھی دیکھتا آئی سب ایسے ہیں چند ایک واقعات جنہ اسلام بھائیوں نے حلفیہ طور پر یہ کہا ہم رات کو سوئے تو کیا دیکھا کہ رجالیوں کے سامنے چلے گئے چند ایک اسلام نے اس طرح کے واقعات بھی بتائی تھی کہ انہوں نے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زیارت کی چند ایک نے تو یہ بھی بتایا کہ ہم نے سرکار رسول اللہ علیہ وآلہ کی بھی زیارت ماشاء اللہ ماشاء کرامت اور کوئی آپ سنا رہے تھے اور وہ یاد گار واقع ایک مرتبہ کافلا کورس کا درجہ ہمارا سکھر میں ہمارا گیا تھا وہاں پہ جہاں ہمارا پہلے اجتماع ہوتا تھا منورہ مسجد سردیوں کے دن تھے بہت سخت سردی پڑھ رہی تھی تو کافلا کورس باب المدینہ تعداد تھی اور شہری اسلام بہت زیادہ تعداد تھی اور پورے پاکستان سے آئی ویر اسلام تو وہاں جب درجہ گیا تو رات کو سب سو گئے تو ٹھنڈ بہت زیادہ اگدم بڑھ گئے رات کو اسلام بہت سردی میں ٹھٹا رہے تھے چند کے پاس تھوڑا سمان کی ترقیب نہیں تھی تو جو کورس کروا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ امیر احل سنت اس محسید میں تشریف لائے سبحان اللہ اور بعض اسلام جو سکر رہے تھے جن کی تھوڑی سی رضائی یا کمبل جو ہمارا لحاف ہوتا ہے وہ ہٹا ہوا تھا تو امیر سنت اس کو اپنے ساتھ لیا اور وضو خانے پر تشریف لائے اور وضو فرمایا تو اسلام میں ارس کہ باپا آج موٹر چلی نہیں تھوڑا پانی ہے نہیں شاید اوپر جب باپا نے نلکہ کھولا تو پانی آرہ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ پانی آرہ تو باپا نے وضو فرما آیا تھا تو پانی کے نشانات موجود تھے اور اپنے یاد داش کے مطابق اس کھڑکی کے آرہ تو وہ کھڑکی بند تھی جب باپا نے بند فرما اللہ سبحان اللہ تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں اور کافلہ کورس کے لیے جیسے اسلامی نے کہا ہمیں برکت بتائیں باہر بتائیں تو میں تو یہ ارس کروں گا اپنے ناظرین سے اور یہاں جو اسلامی میرے بیٹھے ہیں کہ مدنی کافلہ کورس میرے شیخ طریقت امیر حال سنت فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ ہر دعوت اسلامی والا مدنی کافلہ کورس کریں مدنی کافلہ کورس کا کیا طریقہ اکار ہے الحمدللہ اس انداز میں کام کرنا آجائے درس دینا بیان کرنا تنظیمی کام کرنا جو مدنی کام ہم کرتے ہیں کس انداز میں کرنا چاہیے تو یہ مدنی کافلہ کورس میں تشفیق کرتی ہے انہیں سکھائے جاتا ہے عملی طریقے کروائے جاتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے تو میرا ایسے اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں مشور آئے کہ وہ مدنی کافلہ کورس اور مدنی تربیتی کورس ضرور کریں تو جب وہ کافلہ کورس تربیتی کورس کریں گے تو انشاءاللہ وہ خود اپنے اندر یہ محسوس کریں کہ کہ واقعی جو میری اندر خواہش تھی کہ میں بھی بیان کرنے مبلغ بن جاؤ اچھا معلم بن جاؤ درس دینے والا بن جاؤ اور میں ایک مدنی کام کرنے والا ایک فعال اسلامی بھائی بن جاؤ تو وہ مدنی کافلہ کورس کریں مدنی تربیتی کورس کریں برکتیں برکتیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا آج سب یہ ایک اور اس پر سوال آیا کہ سلام مرز کیا گیا تو امین بھائی کہاں کہ رہنے والے ہیں ان کی تعلیم اور بزنس کیا ہے اور ان کے بچے کتنے ہیں تو یہ بتائیے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیے ایجوکیشن کیا ہے ایجوکیشن تو یہی ہے کہ سکول پھر کالیج اور کالیج کے بعد میں نے ڈپلومہ کیا تھا الیکٹیکل میں پرائیبرلی کالیج تھا ہمارے علاقے میں وہاں سے الیکٹریکل میں مطلب ڈپلومہ کیا ہو اس کے بعد یہی فیلڈ میں نے اپنا لی اچھا ماشاء اللہ اچھا حضرت یہ ایک اور یہ ہے سوال کہ یادگار واقعے تو آپ نے بتا دی جو خوشکوار تھا امیر سنت سے ملاقات اور گمبد خزرہ پر مدینہ شریف آپ کی حاضری ہوئی یہ دو تو آپ کو خوشکوار احساس ہے یاد آتے ہیں لذت یاد آتی کوئی ایسا واقعہ بھی ہے جس دکھ یاد آتا یا سانحہ ہو اور غم محسوس ہوتا اس پر ایسا بھی ہے اس میں ایسا سانحہ تو ایک ہی ہے میرے والد صاحب کے اچانک ڈیتھ ہو گئی تھا اچھا جی یہ سانحہ نہیں بھولتا میری زندگی کا سب سے بڑا سانحہ کی تھا ایسال صواب کرتے ان کی لئے الحمد اللہ عزو کتنا کرتے روز کرتے روز سوال اللہ محسوس کچھ نہ کچھ پڑھ کر جو ہے وہ اپنے والد صاحب کی بارگاہ میں اسال صواب نہیں کرتا اور جب چالیس ماں تھا میرے والد صاحب کا تو مدنی ماحول کی برکت ہے الحمد اللہ عزو بجل تقریبا 67 67 67 67 سبحان اللہ کنوں نے دیئے بھائی پاکستان سے بیرون ممالک سے اسلام بھائیوں نے مدنی محول کے جو منصل حمد اللہ ہمارے ذمہ داران نے سمس کے ذریعے فون کے ذریعے مجھے لکھوا ہے ماشا دعوت اسلامی کے مدنی محول کی برکت 67 سبحان قرآن ہم تباہ بھی کر رہے ماشا اللہ ہم دعا بھی کریں محبت محبت کا دریا دعوت اسلام دیکھیں آپ خیر خواہی دیکھیں کہ ایک اسلام بھائی اگر اس کو والد کا انتقال ہوا ہے تو میں نے آئی آئی نیور تھوٹ لائک دیس ایوی نیور 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 میں نے خواب دعوت اسلامی کی برکت ہے یہ شجر ہے ہی ایسا کہ جو اس کے ساتھ جو وابستہ ہو جاتا ہے یہ اس کے متعلقین کو بھی تھنڈی تھنڈی ہوائیں دیتا رہتا ہے تو آپ بھی اگر دعوت اسلامی کے مدنی محل سے منسلک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عزو جب نہ صرف آپ بلکہ آپ کے متعلقین بھی مدینہ کی جو تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اس سے لطف اندوز ہونے شروع جائیں دیر نہ کیجئے قدم بھڑھائیے دعوت اسلامی باہیں پھیلائے دامن کھولے آپ کا انتظار کر رہی ہے آئیے اس دامن میں لے پڑ سما جائیے اے دعوت اسلام تیری دھوم مجی ہو